بہت شکل ہے تو ساللی بھوسرا سوال اسی تنازل میں حدیث سکلین کے باب میں سیدنا علی و جمعی اہل البعید کو ہم امام الہدا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت کا امام ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے اگر یہ بات درست ہے تو ان سے تمثب یا ہدایت آج کا ایک عام مسلمان کیسے لے سکتے ہیں دیکھئے یہ جب ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ان کے آل اور اور اولاد کا نام لیتے ہی لوگ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کسی شیعہ کا موقف ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اہل بیت رسول بھی امام الہدا ہیں اور غیر اہل بیت رسول بھی امام الہدا ہیں صرف حضرت علی امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو ہیں انہی کے بارے میں نہیں ہم کہہ سکتے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر عبداللہ بن مسود عمار یاسر عبدالر غفاری وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عالیہ سے تکشف سیکھا آپ سمجھتے ہیں تکشف سیکھا زہد سیکھا دنیا سے بے رغبتی سیکھی اور آپ کتاب زہد جا کر نکال کے پڑھیں احادیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے ان مسلمانوں کو یہ جتنے بھی بیٹھیں ان کو پوری بخاری شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف کتاب زہد پڑھیں بخاری شریف پڑھیں گے علماء وہ نکالیں گے ان کے سب کے لئے یا عوام کے لئے ہر کتاب کا کتاب زہد پڑھیں تو ہر صحابی جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی زندگی گزاری اور بعد میں آکے مدینہ میں بھی انہوں نے زہد کی زندگی گزاری اس میں ہر صحابی جو ہے وہ امامِ حدا ہی ہیں اور آئمِ حدا ہی ہم انہیں کہیں گے یہ اہلِ بیعتِ رسول ہوں یا صحابِ رسول دونوں شکلوں میں وہ امامِ حدا ہے لیکن زہد پایا جائے زہد پایا جائے آپ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ باوجود دولت کے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کہیں بھی آپ کو دولت کی وہ شہانہ وہ رہنا سہنا وہ جاہو جلال وہ حشمت وہ شکوخ وہ نظر نہیں آئے گی کہیں نہیں نظر آئے گا کہ وہ بہت عالی کپڑے پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہیں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ایسے ایسے کھانے کھاتے ہیں کہیں نظر نہیں آئے گا وہ بڑی بڑی سواریاں ہر چیز وہ کماتے رہے اور تبوک میں وہ لاکر پیش کر دی دیکھیں ان کی دولت مندی تھی آج سرمایہ داری ہے فرق کرنا سیکھیں کیپٹلزم اور ہوتا ہے اور ویلڈی ہونا اور ہے کیپٹلزم کسی اور کو کہیں گے سرمایہ دار انگریزی کی لفظ دو لگ لگ ہیں ویلڈی ہونا کہ ایک آدمی دولت مند ہے تو وہ دولت مند تو تھے سرمایہ دار نہیں تھے ہمارے ہاتھ تو سرمایہ داری کی وجہ سے یہ اس طرح سے ہے تو صحابہ اکرام ہی کیا اور اہلِ بیت رسول ہی کیا یہ سب امامِ حدا ہیں مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو سنیوں نے اپنے آپ کو صحاب کے پیچھے اور نہ اہلِ تشیعوں نے اپنے آپ کو آئمہِ حدا یہ صرف یہ چاہتے ہیں کرامات اور ان کے وجود سے نکلنے والی عجیب و غریب چیزیں جو ان کو بیان کرتے جو وہاں سے صادر نہیں ہوئی بس یہ دن میں یہی کرتے اس لیے مانتے ہیں کہ برکتیں آتی رہیں ہم عیشیں کرتے رہیں دنیا کی اس ویے سے یہ لوگ مانتے ہیں ورنہ ان کا بھی اگر تکشف پڑا جائے ان کا تکشف پڑا جائے اور وہ بعد میں اگر صوفیہ نے مطلب ان کے ماننے والوں نے یا کچھ ایسے لوگوں نے وہ ایک تحریک ہے وہ علم ہے بقاعدہ کہ یہ کیسے صوفیزم خراب ہوا یہ تصوف کیسے خراب ہوا ٹھیک ہے یہ علم ہے اور اس پہ اتنے موٹے تھیسیز اور کتابیں اور اتنے اتنے وہاں پر دراسہ ہوئے ہیں مگر آپ پڑھنے والا کوئی نہیں تو ان پہ پڑھیں کہ یہ کیسے خراب ہوا جیسے حدیث کا علم کیسے خراب ہوا جیسے تفاصیر کا علم کس طرح سے خراب کیے گا غلط تفاصیریں لکھی گئیں جیسے فکہ کیسے غلط استعمال ہوا جیسے پولٹکس کیسے خراب ہوئی جیسے آپ کی عدلیہ کیسے خراب ہوئی جیسے حرام راستے کمانے کے کیسے اختیار کیے گئے جیسے سود کو کس طرح سے حلال کیا گیا جیسے زنا کو کس طرح سے پیارے نبی نے کہا تھا ایک وقت آئے گا زنا کو حلال کر لیا جائے گا تو باجوں کو حلال کر لیا جائے گا رشمی کپڑوں کو حلال کر لیا جائے گا یہ حدیث بخاری ہے اور موسیقی کے تمام چیزوں کو حلال کر لیا جائے گا تو یہ سب گناہوں کو یا اچھی نیکی کی چیزوں کو کیسے برباد کیا گیا ہے یہ پڑھنے کا ایک بقاعدہ ایک ریاضت مانگتے ہیں ایک مجاہدہ مانگتا ہے لیکن بھائی آج کے دور میں ریاضت اور مجاہدہ کوئی نہیں چاہتا سارے لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے پہلوان ہوتے تھے تو وہ ریاضت مجاہدہ آج سا آج سا بڑھتے بڑھتے پہلوان ہو جاتے تھے اب لڑکوں نے اس کا حل یہ ڈونڈا ہے کہ فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں اور لڑکے ہیتے تھے بڑے اپنے بازو جسم بنا لیتے ہیں اور ان کو کھاتے پیتے ہیں اور وہ مسنوعی طور پر بڑے ہوئی ہوتے ہیں تو بلکل یہ مسنوعی طور پر اس ویسے یہ برباد ہوا سارا یہ میں نے یہ ہاتھا اس لیے کر دیا کہ امیر المومن علی بن ابی طالب نے تو اپنی زندگی کا عجیب دیکھیں کہ آپ جیسی شخصیت مجھے اس پر ایک بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مدینہ سے باہر جاتے تھے اور اس زمانے میں حکومتوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کوئی بھی سرکاری زمین کو اپنے نام الارٹ کروالیں حضرت علی نے وہ الارٹ کروالی میرا خیال ہے کہ بے شمار باغ حضرت علی نے بنائے اور بنانے کے بعد اس میں خوب پودے لگائے خجور کے اور کوئیں نکالے اور گڑے نکالے اور عبادت کی اور ان میں نمازیں پڑی جب وہ پوری طرح سے تیار ہوا آپ پھال دینے لگا آپ نے غریب آدمی کو بنایا اور باگ کی چابی اس کے حوالے کی اور دوسری زمین سے اچنا شروع کر دی اس طرح کا چندہ کوئی دے نا خدا کی راہ میں میں تو آپ سے لے کے مجھے کوئی مانگنے کے لیے آئے تو میں دس لاکھ آپ مجھے دیں تو لاکھ میں اس کو دے دوں اور میں کہوں میں نے اس کی مدد کی چندہ دیا یہ کوئی دین نہیں ہے یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی پسینا اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا محنتیں یہ ہے اللہ کے ہاں قریب یہ ہمارے ہاں تو جالی تصوف ہیں صوفیاء جو آج کل کے ان سے کہیں کہ آپ اس طرح میر المومنین کے بچے ہیں آپ سادات ہیں آپ اس طرح کے کھیت بنائیے اور ہم سب کو بانٹ دیجئے اور لنگر خانہ بھی اپنا جو ہے وہ بانٹیں آپ ہمیں تو آج نہ کوئی بھی عمل نہیں کر رہا